بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر سکیورٹیز کو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کے اس پروگرام میں اور آج ہمارے جو ٹاپکس ہیں اچانک مندی کی وجہ صرف ایک خبر ہے یہ دوستو کل جہاں پر مومینٹم تھا دو دن کا اور پازٹر مومینٹم تھا ریزرڈ سیزن اس وقت فل سوئنگ میں ہے اور آج خاص طور پر جب کاروبار کا آگاز ہوا تو آگاز سے ہی مارکٹ دباؤ کا شکار دیکھی گئی اور صرف اوور در نائٹ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سٹیٹ بینک نے کٹ آف ییلڈ کو ریٹ کو بڑھا دیا تقریباً میکسیمم دو سو چھے پرسن سے کل کے آکشن میں اور آکشن جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا دو سو اور صرف دو سو ستاون اشاریہ سات ارب روپے کا تین چھے اور بارہ مارکی ٹنیور کے ٹی بیلز کو نیلام کیا گیا اور اکراس تا بورڈ تینوں فاربیٹ میں کٹ آف ییلڈ کا ریٹ دو سو پرسن بڑھ گیا جو انڈیکیئر کرتا ہے کہ اپکمنگ مونیٹری پھلیسی میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ ہماری توقع تھی بیس پرسن اور جو ڈیمانڈ کی انٹرنیشنل مریٹی فنڈ کی بیس پرسن انٹرس ایٹس کو کرنا اور یہ بیس پرسن اب انٹرس ایٹس کو کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے یہ انٹرس ایٹس جو کہ بیس پرسنٹ ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا بلانترین سطح ہوگی اس سے پہلے ساڑھے انیس پرسنٹ اکتوبر انیس سو چھینوے میں میکسیمم ریٹ دیکھا گیا تھا انٹرس ایٹس کا پاکستان میں تفصیل اس کی کچھ یوں ہی رہی کہ سٹیڈ میک نے اکسیپٹ کیا جو وہ سب سے زیادہ اکسیپٹ کی اس نے اماؤنٹ تین ماہ کی ٹنیور کے لیے ایک سو اکاون اشاریہ سات چار عرب روپیہ اکسیپٹ کیا اس نے اور اس کی یلگ اس نے بڑھایا انیس اشاریہ نو پانچ پرسنٹ اب ہو گئی کل کے اکشن کے بعد ایک سو پچانوے بیسس پوائنٹس کا اضافہ تھا تین ماہ کی ٹنیور کے لیے چھ مہینے کی ٹنیور میں بارہ عرب روپیہ ہی اس نے اکسیپٹ کیا انیس اشاریہ نو پرسنٹ ریٹ ہو گیا کٹ آف یلگ کا جو کہ پچھلا جو اس کا ٹنیور تھا اس میں اس میں سے دو سو چھے بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہے بارہ ماہ یعنی کہ ایک سال کی مدد کے بل کا جو ریٹ ہے وہ انیس اشاریہ سات نو پرسنٹ ہو گیا ایک سو چراسی بیسس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ دوسری طرف چراسی عرب روپیہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نان کمپیٹیٹیو آکشن سے بھی اٹھایا ہے تو یہ تمام جو منظر ہے اس نے اپنا اثر چھوڑا آج کی مارکیٹ کر جہاں پر تین سو انتیس پوائنٹس کی کمی ہے کتنا ایفیکٹ اس کا ابھی مزید باقی ہے کن کن سیکٹر پر ہوگا اور ہمارا جو توقعات ہیں اس کا ایفیکٹ آج جو مارکیٹ نے لیا تین سو انتیس پوائنٹس کا وہ تقریبا ساٹھ پینسٹ پرسنٹ اس کا ایفیکٹ مارکیٹ لے چکی ہے مزید پینتی سے چالیس پرسنٹ اس کا ایفیکٹ میکسیمم سائٹ پر ابھی مارکیٹ لے سکتی ہے آنے والے دنوں میں کل یا اس سے اگلے دن بازار آج جہاں پر اس پینک کی صورت میں تھا تو چالیس ہزار آٹھ سو چالیس ہزار ساتھ سو پائنٹس کی سطح پر بازار نے ایک دفعہ اپنے آپ کو قائم کرنا کھڑا کرنا شروع ضرور کیا لیکن ایونچولی کل ایک میجر سیشن ہوگا جس میں کے مزید پینتی سے چالیس پرسنٹ کی جو پینک کی سیل ہے اس نتیجے میں جو کی انٹرسیٹ بڑھنا ہے اب اگلی منیٹری پلیسی میں سٹیٹ بینک کم از کم دو سو بیسس پوائنٹس کو بڑھا سکتا ہے اس وقت سترہ پرسنٹ کا ریٹ ہے اور دو سو بیسس پوائنٹس بڑھانے کے بعد ریٹ ہو جائے گا انیس پرسنٹ تو ابھی اتنا ایفیکٹ باقی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو ریزرڈ سیزن ہے اور اس کے نتیجے میں جو سائیکلیکل سیکٹر یا منفیکچنگ سیکٹر جس کا جیسا کہ سیمٹ سیکٹر سٹیل سیکٹر آٹو منفیکچر اور باقی جو الائٹ انڈسٹری ہے ان سیکٹرز کی وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے انٹرسیٹ کی وجہ سے لگ بگ خالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ریزرڈ سیزن کی وجہ سے اور بہت آٹسٹرنگ ریزرڈز تھے خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر میں جہاں پر آج بھی بیسٹوے سیمنٹ اپنا ریزرڈ اناؤنس کیا اور تیس پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا اس کی ہافیئر ارنگز میں ارنگز پر شیر تیرہ روپے اور تریپن پیسے رہا جبکہ اس سے پچھلے سال اسی چھ ماہ میں گیار روپے اور ایک پیسہ کمپنی نے ارنگ کیا تھا دوسری طرف پائنئر سیمنٹ آٹسٹرنگ ریزرڈ تھا آج اس کا ہافیئر کا ریزرڈ اس کے باوجود کہ اوورال جو ڈسپیچز ہیں پچھلے چھ مہینے میں جس پیریٹ کا یہ ریزرڈ ہے اکیس پرسنٹ کی کمی دیکھی گئی تھی سیمنٹ کی سیلز میں لیکن اس کے باوجود اکرانس تا بورڈ نائنٹی نائنٹی ون پرسنٹ جو کمپنیز ہیں اس سیکٹر سے سیمنٹ سے آٹسٹرنگ ریزرڈ دے رہی ہیں تو یہاں پر ہرکا پھرکا ہم مزید پریشر دیکھیں گے ان سیکٹرز میں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کوٹا تو پاور اس کی آج ری تاڑھے تین روپے کیش ڈیوڈینڈ انونس کیا لیکن اس کے باوجود کمپنی کے جو پروفرس ہیں ان کو ہٹ لگا تنتالیس اشاریہ ایک نائن پرسنٹ کا ہافیئر کا ریزرڈ تھا ہب پاور کمپنی نے انونس کیا کہ اسے بہت بڑی امید ہو چلی ہے ایک بڑے ڈیوڈینڈ سے اور یہ ڈیوڈینڈ اس کو ایکسپیکٹڈ ہے چانہ جو پاور جنیشن کمپنی ہے جو کہ اسی اسی اسوسیئیٹن ہے اس وقت پاکستان میں جو پاور پروڈکشن کی ہے وہاں سے چونکہ ایک سو اٹھاون ملین ڈالرز کا جو نوٹس تھا وہ رفع ہو گیا واپس ہو گیا تو اب ہب پاور کو ایک بڑا ڈیوڈینڈ آنے کی توقع ہے اور آج ہم نے مارکن میں سٹاک کی قیمت میں اضافہ دیکھا ایک بڑا ڈیوڈینڈ ریسیو ہوگا کیا ہب پاور کمپنی اس کو ٹرانسلیٹ کرے گی یا اس کو ٹرانسفر کرے گی اپنے شیئر ہولڈرز کی طرف یہ بہرحال ایک بڑا کویشن ہے جو کہ کمپنی کا جب ریزرٹ آئے گا تو اس میں فیصلہ لیا جائے گا اوورال مارکٹ میں آج والیمز میں کمی دیکھی گئی بہت سارے لوگ سائیڈ لائن ہو گئے جب انہوں نے سنا کہ کٹ آف ییلڈ کا ریٹ بڑھ گیا ہے ٹی بیلز کا ساڑھے سات پرسن سے زیادہ کی کمی ہوئی والیمز میں اکتیس کروڑ تراثی لاکھ شیئرز کا ٹوٹل کام ہوا کال ہم نے چونٹیس کروڑ اور چوالیس لاکھ شیئرز کا کام دیکھا تھا مالیت کے لحاظ سے بھی گراور دیکھی گئی دس اشاریہ چھ ارب روپے کی ٹوٹل مالیت رہی جبکہ نمبر آف ٹریڈنگ سٹاکس میں اضافہ دیکھا گیا کال کے تین سو پچاس کے مقابلے میں آج تین سو چھپن شیئرز میں ٹریڈ ہوا دو سو پنتالیس لمبی ہسٹ رہی جہاں پر گراور دیکھی گئی سٹاسی سٹاکس میں اضافہ دیکھا گیا اور چوبیس سٹاکس آج مستحکم دیکھے گئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مسید خبروں اور مزید تجلیات کے تاب تب تک کے لیے خدا حافظ